ہم نے ایک سامان خریدا کتنا خریدا پتہیں ایک کلو ہے دو کلو ہے چار کلو ہے اس کی مقدار ہمیں معلوم نہیں ایک تو ہے کہ سامان کا پیکٹ ہے رکھا ہوا ہے سامان کا پیکٹ ہے یہ سو روپے کا تو سامان کا پیکٹ ہے سامنے ہے سو روپے کا یہ ٹھیک ہے اگرچہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ایک کلو ہے یا سو گرام کم ہے یا سو گرام زیادہ ہے لیکن اگر سامان کی مقدار معلوم نہیں کہ سامان کی مقدار کتنی ہوگی بس یہ ہے کہ فلان میرا سامان جاں پڑا ہوا ہے وہ کہے تو تمہارا جتنا بھی سامان ہے نہ مجھے دس لاکھ روپے کا دے دو اب جتنا بھی سامان ہے دس لاکھ کا دے دو وہ سامان کم ہے وہ سامان دس لاکھ کے برابر ہے وہ سامان دس لاکھ سے زیادہ کا ہے وہ بہر صورت ناجائز ہی ہے کہ جو سامان خریدا جائے اس کا اتنا واضح مقدار کے اعتبار سے کوالٹی کے اعتبار سے اتنا واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو سکتا سامان خریدریہ بعد میں اتنی سی مقدار ہے کہ اس کے پر لڑائی ہو رہی ہے اتنی رقم کا اتنا سامان آتا ہے پانچ سو روپے یہ چیز میں تو نہیں لیتا یہ تو بعد میں جس کی وجہ سے جھگڑا ہو سکے گا ایسی جہالت ایسی لاعلمی یہ تجارت کے اندر نہ چاہیس اسی طرح قیمت کے اندر سامان کسی کو دیا اب اس نے پوچھا بھائی صاحب قیمت کتنی ارے کچھ بھی دے دینا یہ کچھ بھی دے دینا یہ ناجائز کچھ بھی دے دینا نہیں باقاعدہ تیہ کیا جائے کہ یہ اتنے کی چیز ہے تو باقاعدہ تیہ کرنا یہ جو جہالت کا معاملہ ہے یہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں میں رائج ایک شئے جو ہے وہ قرائے کے اوپر ہم لے آئے اب قرائے کتنا پتا ہی نہیں اب شام کے وقت جب چیز واپس کرنے گئے اس نے کہا جی پانچ سو روپے قرائے اب ہم دین بنا کے بیٹھے ہوئے دو سو روپے کا اب ہم اسے جھگڑا کرتے ہیں پانچ سو روپے بھائی اتنی سی چیز کے پانچ سو روپے یہ کیسے ہو سکتا ہے پانچ سو تو بہت زیادہ ہیں گاڑی صحیح کروانے گئے اب مکینک سے پہلے نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ کام دیکھ کے بتا دے کتنے بیسے سارا کام ہو گیا اس کے بعد پوچھا کتنے روپے اب وہ گلتا ہے پانچ سو روپے پانچ سو روپے یہ سو روپے کا کام ہے یہ تو اب جھگڑا ہو رہا ہے اسی طرح کوئی شیح خریدی اب خریدنے کے بعد یا اس کی قیمت پوچھی خرید چکے لے چکے اب اس کے بعد قیمت دینے کی باری آئی اب جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئے تو جہاں پر رقم کے معین نہ کرنے کی وجہ سے قیمت کے معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو یا جہاں پر سامان کی مقدار معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو سامان کا وزن کتنا ہوگا معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو سامان کی کوالٹی معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو یعنی کسی بھی اعتبار سے اگر تجارت میں جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی تو تجارت کی وہ صورت ناجائز اسی طرح ادائیگی کب کی جائے گی ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے سامان کب دیا جائے گا رقم میں نے ساری دے دی سامان کب ملے گا پتہ نہیں کل بھی مل سکتا ہے دس دن کے بعد بھی مل سکتا ہے بیس دن کے بعد بھی مل سکتا ہے نہیں یہ دس دن کے بعد بیس دن کے بعد نہیں اس کا وقت معلوم ہونا چاہیے کتنے دنوں کے بعد ملے گا اسی طرح سامان خریدہ قیمت کب ملے گی میں دے دوں گا اب میرے ہاتھ میں کچھ آئے گا میں دے دوں گا یہ رقم کی ادائیگی میں ایسی جہالت کے جو جھگڑے کا باعث بنے جو جھگڑے کا باعث بنے کہ وہ صورت ناجائز ہوگی تو لہذا ضروری ہے کہ جو سامان بیچا جائے اس کا وزن اس کی مقدار اور اس کی کوالٹی اور اس کی دیگر چیزیں اس طرح متعین ہو جائے کہ اس کی وجہ سے بعد میں جھگڑا نہ ہو اسی طرح جو رقم جو اس کی قیمت کی ادائیگی کرنی ہے اس قیمت کے اندر قیمت کتنی ہے کب ادا کی جائے گی کس صورت میں ادا کی جائے گی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ معلوم ہونی چاہیے تو تیارت میں جھگڑے کی صورت یہ شرعی اعتبار سے ناجائز اچھا پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بولتے ہیں ہماری تو آپس میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارا جھگڑا نہیں ہو سکتا ہماری آپس میں اتنی اچھی بنی ہے کہ ہمارا جھگڑا نہیں ہو یہ صورت درست نہیں شریعت نے یہ نہیں فرمایا کہ جھگڑا ہوگا تب ہی ناجائز ہوگا شریعت نے یہ فرمایا کہ جس شیع کی وجہ سے عمومی طور پر جھگڑا ہو سکتا ہے وہ ناجائز یہ نہیں فرمایا کہ جھگڑا ہوگا تب ہی ناجائز ہوگا جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے تو ناجائز تو لہذا یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر ہے جتنی بھی دے دے وہ سامان جتنا بھی دے دے وہ قیمت جتنی بھی دے دے نہیں قیمت اور سامان دونوں کو معین کرنا چاہیے تو یہ ہمارے ہاں آئے دن کا جائے وہ آپس کے اندر جائے نہ وہ ہوتا ہے کہ سامان خرید رہی ہے اب دکان پہ پھل لینے تو اب پھل خرید رہی ہے اب اپنے دن کے اندر قیمت 80 روپے کلو وہ بولتا ہے ایک سو 80 روپے اب لینے کے بعد جو ہے بعد میں جھگڑا کرنا تو پہلے پوچھا جائے کہ بھائی اس کی کیا کیا حساب ہے کتنے روپے کلو ہے تو سامان چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا اس کی پہلے معین طور پر جہے وہ اس کا اس کا سودہ تیک ہی آجائے یہ زیادہ شوق ہوتا ہے درہ جو پیسے والا ہوتا ہے نا اس کو شرم آتی ہے پہلے بوچھتے ہوئے کہ کیا بولے گا کہ پیسے پوچھ رہا ہے سامان جائے وہ اس سے لدوایا اس سے اٹھوایا اتنے کلو دے تو اس کے بعد کتنے بیسے ہوئے تو یہ جو پہلے معلوم نہیں کرتے اور قیمت کے اندر ڈیفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ تجارت کی صورت یہ درست نہیں ہے پہلے معلوم کیا جائے وہ قائدہ کہ کتنے روپے کلو ہے یا کتنے روپے لیٹر ہے یا جو بھی حساب ہے اس کا پہلے معلوم کیا جائے قیمت پہلے معلوم ہو سامان آباد میں خریدا جائے شرائط پہلے پائی جائے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل